امیاز گھل صاحب، ڈارڈل ٹرمپ نے تو جنرل کاسم سلمانی کو اور جو مہدی 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 سے جو ایراکی ملیشیا چی مابلیزیشن فورس سے اس کے ہیڈ کو مار ڈالا وہ ایک فیزیکل ایک تھا اس سے پہلے انہیں نے قطائب حزباللہ کے ساتھ آئیس دوروں کو بھی مار ڈالا تو انہوں نے میٹیریل ایکشنز کیے ایران نے درحقیقت میسج دیا ہے ایران نے حاصل کیا کیا اس ایران نے میرے خیرہ انٹرینلی یعنی ایران کے اندر جتنا غم غصہ پایا جا رہا تھا اس کو کسی حد تک وہ ڈیفیوز کر پائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی حکومت اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں پائے گی نہ ہی کرنا چاہے گی اور ان کی لگتا ہے کہ انٹرلیجنس معلومات بڑی اچھی تھی انہیں معلوم تھا کہ کس علاقے پہ میزائل داغنے ہیں تاکہ اسے امریکیوں کا خالی پڑا ہے اس کے اندر بھی اور خالی بھی بڑا ہے جی تو اس میں میں خیال ایک کیلکولیٹڈ موویس ہی لحاظ سے تھی کہ آپ ایسا کام کریں کہ جسے عوام بھی خوش ہو جائیں امریکہ کو پیغام بھی چلا جائے جیسے جیمس کلاپر جو امریکہ کے نیشنل انٹرلیجنس ایجنسی کے ڈیریکٹر بھی تھے ان کا بھی یہ خیال ہے بلکہ اور کئی لوگوں کا بھی کہ یہ ایک پیغام دیا ہے ایران نے کہ اگر آپ نے مزید کچھ کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے اس پیغام میں بھی کوئی دمخم بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں عملی طور پر چاہے وہ ایران ہے آپ سمجھتا ہے کہ امریکی سے کوئی بہت امپریس نہیں ہوں گا میں نہیں سمجھتا کہ وہ امپریس ہوں گا جتنے ان کی لیتھل وار ٹیکنالوجی ہے جتنے ہتھیار ہیں ان کے پاس اور پریسائز گائیڈڈ مونیشنز ہیں اس کی موجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک ایسی کوئی حرکت کرے گا ایسی جوابی کاربائی کرے گا جس کے نتیجے میں صدر ٹرم وہی کام کر ڈالیں جس کی انہوں نے دھمکی دی ہے اگر تین چار بھی انہوں نے اس طرح کے حملے کر دیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو خود اپنی حسیت کا پتہ چلے گا خاص طور پر صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی برطری ہے امریکہ کو بلکہ اگر آپ دیکھیں گے بہرین، قطر، کوئیت، یونائٹیڈ ایراب ایمرٹس اور بشمول اراک کے ہر طرف امریکی فوجے ہیں امریکی اڈے ہیں تو اتنی آسانی ایسی ہزار کے قریب امریکی تو ایران عملاً وہاں پہ گھرا ہوا ہے ایک لحاظ سے اوپر ٹیکنالوجی ہے نیچے افواج ہیں اور اس کے جنوب میں اور جنوب مغرب میں تو میرے خیال ہے ایرانیوں کو اپنی جو لیمٹیشن ہے اس کا بھی فتا ہے